اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر و حاضر ہوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاندان زمانہ جہلیت میں بھی موزز تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ جس لڑائی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتا ہوں واپسی پر میرے دل کی عجیب قیفیت ہوتی ہے میرا دل مجھے ملت کرتا تھا کہ تیری کوشی پر فائدہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت آشتہ آشتہ بڑھنے لگی اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ تاجب ہے خالد جیسا کلمان انسان ابھی تک اسلام سے ناشنا ہے چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدین منغرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر روشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے آٹھ ہجری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ محتہ لڑی کی حضرت خالد بن ولید کے اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی جنگ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے آٹھ تلواریں ٹوٹی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو دشمن کے نرگے سے لے کر مدینہ منورہ لے آئے اس جنگ میں بہادری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدان میں گزاری مگر شہادت نصیب نہ ہوئی بستر مرر پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہتا تھا لیکن میری قسمت میں یہیں لکھ دیا گیا تھا کہ موت کا استقبال اپنے بستر پر کرو چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ 21 ہجری میں ہمس کے قریب ایک گاؤں میں فوت ہوئے دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شریعت ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل لائکن کو دباہ دیں مزید ایسی ویڈیو افتر موسک